انجی کا کردار ہمیشہ سے ہی نیگٹیف تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انجی ضرورت سے زیادہ عذیت پسند ہوتی جا رہی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ انجی کو اپنے شوہر کے علاوہ باقی دنیا کے ہر مرد کے ساتھ ہمدرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انجی کی زندگی کا تو جیسے مقصد ہی یہ ثابت کرنا ہے کہ اپنی تمام ترخامیوں کے باوجود انجی دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے انجی آج تک کسی آدمی کی طرف اس کے کردار کی وجہ سے اٹراکٹ نہیں ہوئی بلکہ اس نے آج تک جس بھی آدمی کو پھسانے کی کوشش کی وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے کی انجی کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے جس آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ خود بخود ہی انجی کو اچھا لگنے لگتا ہے ابزل جیسا بچارہ غریب انسان بھی اس سے نہ بت سکا ابزل بھی اب لہور آ گیا ہے اور یہ بات بیورز کو یاد ہوگی کہ انجی نے اسے اپنا نام شفق بتایا تھا اس لیے اب لگتا ہے کہ انجی ایک بار پھر اس کو استعمال کرے گی ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار وہ اس کو شفق کی شادی شدہ زندگی میں مزید مشکلات پیدا کرنے کے لیے استعمال کرے گی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سنم چودری نے اس ڈرامے میں کمال کی اداکاری کی ہے انجی کے کئی روپ ہیں اور سنم نے ہر روپ کے ساتھ مکمل انصاف کیا ہے آزر آہستہ آہستہ انجی کی باتوں میں آ رہا ہے شروع سے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ انجی ایک بار جو ٹھان لے وہ کر کے رہتی ہے اس بار لگتا ہے کہ وہ شفق کا گھر تباہ کر کے ہی دم لے گی شفق ہمیشہ کی طرح اس قسمیں بھی آنکھیں بند کر کے انجی پہ اعتبار کرتی رہتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے ویسے تو شفق جیسے بھولے لوگ یقیناً اس دنیا میں ہوتی ہیں لیکن اگر رائٹر کبھی کبار یہ دکھا دے کہ شفق کو انجی کی کوئی بات عجیب بھی لگے تو یہ ساری سیچویشن حقیقت کے زیادہ قریب ہو جائے ویسے تو یہ ڈراما تنقیدی پہلو سے دیکھنا بالکل غلط ہوگا کیونکہ یہ خالص تن ایک تفریحی شو ہے جس میں ایک پیغام ہے مگر ڈراما بنانے والوں نے تفریح کے پہلو پہ زیادہ توجہ دی ہے اسی لیے اس ڈرامے میں سارے کیاریکٹرز بلیک این وائٹ ہیں شفق اتنی اچھی ہے کہ اس میں کوئی برائی کیا اکل نام کی بھی چیز نہیں اور انجی اتنی بری ہے کہ اس میں کوئی اچھائی نہیں اور اس کا سارا دماغ شیطانی کاموں میں استعمال ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انجی جیسی بہت سی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں لیکن جتنے سال انجی نے جتنے لوگوں کو بے وکوف بنایا وہ یقین کرنا تھوڑا سا مشکل ہے آزر اور شفق کا آپس میں تعلق حقیقت کے کافی قریب ہے آج جس طرح آزر نے شفق کی بات سنی حالانکہ انجی نے اسے خون پھڑکایا تھا وہ ایک اچھا پہلو تھا آزر اور شفق جب سے اس گھر میں آئے ہیں ان کے بیٹ پہ ایک ہی بیٹ شیٹ بچھی ہوئی ہے کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے چیزیں نوٹس کر لیتا ہے اس لیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دھیان دینا ڈائریکٹر کے لیے بہت ضروری ہے یہ وہی بیٹ شیٹ ہے جس پہ انجی نے نیل پالش بھی گرائی تھی اور اس پہ ایک اپسوڈ میں کافی فوکس بھی ہوا تھا اس کے بعد بھی بیٹ شیٹ وہی کی وہی ہے امید ہے کہ آخر میں جب انجی کو سبق حاصل ہوگا تو اسے کچھ قسطوں میں دکھایا جائے گا ابھی تو دور دور تک اس کے امکان نظر نہیں آتے آنے والی قسط کے جو سینز پرومو میں دکھائے گے ان سے پتہ جلا کہ شفق اپنے ماں باپ سے ملنے کراچی جا رہی ہے اور لگتا ہے کہ انجی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی اب اس بات کا انتظار ہے کہ شفق کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچائے